لیکن بساؤ کا دعا اور تم کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جبیت خاطر نہیں پائی جاتی یعنی خیالات اکٹھیں یہ تو منتشر ذہن ہوتا ہے اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کسا ہوتا ہے ڈھیلی کمان سے پھینکے جانے والے دیر کی رفتار سستی ہوتی ہے پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے مثلاً حرام غزا کھائی جاتی ہے یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت صحبی اللہ واللاب کی تاریخیں چھائی ہوئی ہیں جیسا کہ حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدْعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ مَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْوَلُ دُعَاءُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ اللَّهٍ المستدرک کتاب الدعا بارگاہِ الٰہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر اجابت دعا کا پورا پورا یقین موجود ہو خوب سمجھ لو کہ غافل بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا